عید کی آمد اور فیشن کی دنیا میں نئے روجانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ہر دل عزیز فیشن ڈیزائنر زی بیس ہائے جونی جس طرح تمہاری سوبر اور خوشک ڈریسنگ ہے نا ویسی ہی تمہاری سوبر سی اور خوشک سی لینگویج ہے سیدھا کہو کہ نیو ٹرینڈز ان فیشن پتہ نہیں کیا روجانات ملبوسات امکانات وہ لگتا ہے کوئی ڈریس ڈیزائنر نہیں کو کتابیں جلد کرنے والا بندہ بلا لیے استاد جی اید دا سیزرین دکان اسی بند کر رہایا انہاں دے کپڑے سیمنے نے یہ کون حساب ہے تمہیں پچھے کیا لینے کے لیے آگئے ہو یہ ان کا تاروک کروا دو میری آنٹی کا بیٹا ہے گاؤں سے آیا کام سیکھنے کے لیے کہہ رہا آنٹی مسے رہا میں تیرا ماں سیدھا پوت رہا ماں سی شہر آ جائیتے ہیں آنٹی ہو جائیتی ہے وہ تھی پنڈیوں نکھنجل کا دھرمی بچائیتے ہیں میری ماں سی کا بیٹا ہے جی خالہ کا بیٹا جی سے کہتے ہیں کام سیکھنے کے لیے آگیا ہے جان کھائی ہوئی ہے اس نے میری تو سکھا دو سکھا ہوں کیا اس کو بولنا نہیں آرہا تو سکھا ہوں کیا اس کو چھتیس دفعہ میں نے کہا خدا کے واسطے کو موڈ تری کے سے بولا کرو پڑے لکھے لگو موڈرن بنو تم کہتے ہیں تو رہن دے تو میں نے دیزائن سکھا بچوں تو ٹھیک کہہ رہے نا بچارہ یار تم لینگویج کو گولی مارو تم اس کو اپنا آرٹ سکھاؤ جانی مجھے لگتا ہے کہ تم جتنا مزی پڑھ لکھ گئے ہو تم بھی پیڈو کے پیڈو تو میں مجھے فقر ہے اس پر ہمارے شعبے میں اور ہوتا کیا ہے دیزائننگ کم ہوتی ہے اپنی دیزائننگ زیادہ ہوتی ہے ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے ایک آؤٹلک ہوتی ہے ڈیزائنر کی ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے اسی سے تو امپریس کرنا ہوتا ہے کسٹومر کو اب جتنا مرضی ڈیزائن سیکھ لے جب پڑھ لکھی خواتین آئیں گی موڈ خواتین آئیں گی دکان پر تو ان سے کہے گا اے باج جی کیا بنانا ہے تو سمائنو اب بائن بنا دینا تو اس نے تو فاراں نیچے اتر جانا ہے شاپ سے مصیر جڑے ویلے سکھر نا موقع نا تو کہا میں باج کے چال ہے باج کے پیسے کھلنے کرا لیا تو میں کم کی میں سکھاں گا باج کے باج کے یا بھاگ کہلو یا باج کے کہلو باج کے کیا کرو مجھے تو شیاپا پڑ گیا ہوا ہے امام سے پانگل کر دیا اس بندے نے مجھے آتی میں تو دو تین دفعہ کہہ چکا ہوں آنٹی سے کہ اس کو واپس لے جائیں میں واپس نہیں جانا ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے آنٹی پھر جواب میں کیا کہتی ہے وہ آگے سے ہی شروع ہو جاتی ہے کیا کھلو جا تمہیں بھی چندر لے کے آئی کھلو تھی میں نے کہا وہ بھی آگی تو کون سو بھا لے گا دیکھو جی میں آگیا پینڈوں شہر اور میں شہر کچھ بند کہ ہی پینڈ واپس جاتا تیرا سکوٹر نہیں بن سکتا اور تیرا خوش نہیں بن سکتا میں بند کہ ہی واپس پینڈ جاتا بے وکوب چو ادھر کچھ بند جاتا ہے نا وہ پھر واپس پینڈ نہیں جاتا ایسا جاہل ہے اس طرح آیا جب میں نے کہا اس کا ذرا مائنڈ میک کرو اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ اس کا لیونگ سٹینڈر بھی اچھا ہونا چاہی فرین کرے نا جی ہاں تو میں نے ایسی لگا کے دیا اس کے روم میں اچھا تو رات کو اٹھ کے شور مچانا شروع ہو گیا ایسی نے رات کو جب کمرہ تھنڈا کیا تو مجھے آگے جگانے لگیا کہتے ہیں آگے ہے آہ مشین بندکار ہے ہی دن گھر تھیہا ہوں دن بندہ آنگے تھیلیہ لکھن Eye Kool BOend whatever بندہ بخار او تھنڈی مشین بھی بندہ تو میں نے ہویا ہے ہی دن کہрей اس نے کیا dezانڈنگ کرنا ہے کیا اس نے意 verschwind ڈیزائنر بنیا ہے تھڈی مشین آہ بڑا بغار ہوں بڑا کونسا بخار بڑا 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 سکتا دیزائنر اس کو بولنا ہی نہیں آتا تو اس کو ڈیزائنے کیا بنے گا پیسے زیویس آپ لوگوں کا یہی سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے سب سے بڑا نقصان آپ لوگ نے اس انڈسٹری کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنے سکلز پر فوکس کیا کرتے تھے اب اپنے سٹائل پر اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے پر فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جت اس چیز سے کسٹومر امپریس ہوتا ہے پھر انہی چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے سٹائل تے زور لائیں زڈین تے زور لائیں پس زڈین نہیں بہتا زڈین ہے کہ سڈین یا خسمہ اکھل ہی نہیں آرہی ڈیزائن نہیں کہنا آرہا ڈیزائن چتیس دفاہ کہتے ہیں کہ ڈیزائن ڈیزائن ایک دفاہ دوب میں بٹھایا کہ آدھا کہتا ہے در بیٹھ کے کھو ڈیزائن ڈیزائن اتھے کہنٹے بعد میں آیا تو پسیر نو پسیر نہیں ہو رہا اس نے لگا کی زڈین 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 مسیر بہت دیر ہوگی یہ دکان کھول لیے دفاہو میرے مگرول لتھ نکاتی کھرا دیا اس مندر دکان اچھی بلی میں لاکھو پیان لگا کہ میں نے بوتیک بنائی ہے تو اس کا نام دکان رکھ دیا ہوئا اب میرے موں سے بھی دکان لکھا جاتا اوٹریا میں آتھے سروں نہ تیلویچ نہ مانگ دکان بوتیک نہیں کہنا تھا چون کو بوتیک بھائی جی جگنی ولی درزیاں تھی دکان بوتیک کس طرح ہوگی بھائی نے میرا خراب کر دیا اس مندر نے جب سے آیا ہوا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں ناجو یہ کیا کیا کر رہا ہے جب گاؤں سے آیا ہے تو میں نے کہا چلو میرا بھائی ہے کوئی بات نہیں اس کو ذمہ داری دوں اس کو کانفیڈنس اس میں پیدا ہو ملکل میں نے بوتیک کی چابیاں پکڑا دیا میں نے کہا یہ لو رکھو تین چار دن بعد میں نے چابیاں تیکھی یہ اتنا پیارا چابیاں کے ساتھ کی رین تھا لب لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ پتہ دی کہاں توڑ کے بھینگ دیا ہوئے تو پیلی لیے رہے چاپیاں پر ہویا ملکل میں نے کہا چاپیاں نہ کیا کی تا یہ اندر بوتیک ہے کہ اندر مجھاں بچیں گے انہیں تھے لوگوں نے سمجھے میری بیسٹی کرائیں گا ہاں تین ویٹی آ کے کے سپرینگ لاغ جاندے نہیں دفا ہو ہر جگہ پر اس نے میری انسلٹ کروائی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں جونی آج کل ذرا راشتی آ دیا ہے کام زیادہ ہے میں بوتیک میں اسے بند کر کے اندر ہی شاپ کے تو چلا گیا ہوں میں نے کہا کاری گھروں سے کام کروائے گا ساری رہا سہری کے وقت میں وہ بوتیک آیا ہوں اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں جو پند کھو سے آتی کھو سے کونسی آوازیں آتی ہیں تپے گانڈیا سی اوترا دو پتر اناران دے دو پتر اناران دے شہر چنا چ دے ودے ہائے مونڈے زمیداران دے یہاں میں ایک چھوٹا سا بکپا بارے ساتھ رہیے گا اچھا زیوی ایس آج کل بہت کام ہے تمہارے پاس بوڑا گھر دے سارے کام بھائی اور ہی کر دے ہانڈی روٹی اے پکان دے بانڈے اے مانج دے سفائیاں گھر دیے کر دے پوچا بھی اے ہی مار دے سارے بچیاں لگوٹ بھی اے ہی بدل دے میں نے کہا بھائیا جس سارے کام تو آپ کرنے تو بابی نے مچھا رکھا دے میں نے کہا تیری بابی تیر میری سیکل سٹیننگ چرم تو نہیں آتی چرم تو نہیں آتی ہے کوئی بات کرنے والی انڈرسٹینڈنگ کا تھا تو اس کو بھی سائیکل سٹیننگ بنا دیا پہلی بات بھی غلط کی ہے تو میرا مطلب ہے کہ بھتیک پہ بہت کام ہوگا آج کا یہ پوچھ رہے ہیں وہ کیا ضرورت ہے گھر کی باتیں بتانے کی یہ نہیں بس یہ تو تمہیں پتے ہیں کہ آج کل عید بھی چل رہی ہے اور شادیاں بھی چل رہی ہیں عید کا تو اتنا راشنی ہوتا ہے اس میں لوگوں کو بکروں کیوں زیادہ پڑی ہوتی ہے مگر بکروں کے لیے بھی کئی بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے اچھے دپٹے بنوائے ہیں بکروں کے لیے اس پر بڑی اچھی ڈیزائننگ کروا کے میردی کے ساتھ اس پر عید مبارک دیکھ کے اس کو اوپر ڈال کے تو سیل کرواتے ہیں یقین کرنا بھائی جی کہ آپ بکرہ بڑھ کے دپٹہ اپنے اتھے لے کے لوگوں کو دکھاندہ ہے کہ دیکھ کو کندہ سوڑا لگ رہی ہیں پرسو ایک بندے نے کہے جے تو اس طرح بکرہ ہی بڑھ کے سوڑا لگ رہے ہیں تھے باقی تھی زندگی بھی اس طرح ہی لنگا چاہا میں کرا فون بکواس نہ کھا رہے کرا فون فون انٹھی کو فون ملا دیتا ہے اب وہ بڑیاں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے مجھے مارتا ہے اے باجی جی یقین کرنا میرا بھائیہ زیڈیننگ چاہیسا مشہور ہویا ہے پچھلے دن اچھے ایک عورت آئی ہو نے کہا جی میرے بکری تھی کمیز تھی دے زرکالر بنا دی بینڈ نہ رکھی مگرہ اللہ تفیر میم چمیم تھی میری کسٹمئر اچھا وہ جب غصے میں ہو تو اپنے ہاں بھی کو بکرا کہتی ہے دعائی رب تھی جڑا گڑی چپ ہے کہ میں میں کرتا ہے وہ دخام ہوتا ہے اچھا زیویس یہ بتائیں آج کل سب سے زیادہ کلر کون سا ہے شادیوں پر آج کل تو بس جو ہو رہا ہے کچھ نہ پوچھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کسٹمئر آتا ہے نہ وہ کلر کی بات کہتا ہے نہ وہ کپڑے کی کوالیٹی کی بات کہتا ہے سب سے پہلے آتے ہی رینج کی بات ہوتی ہے اور ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ رینج کیا ہے آپ کی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ کا سوٹ بننا چاہیے یا دس لاکھ کا یا پندرہ لاکھ کا یا پچیس لاکھ کا آج کل سب سے پہلے تو یہ پوچھنا پڑتا ہے سیدھی بات ہے جب وہ اپنی رینج بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کلر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کپڑا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈیزائننگ ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ بات کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں مارکیٹ پہ تو صرف یہی ہی ہو رہا ہے نہیں مارکیٹ پہ تو جوہ بھی ہو رہا ہے چھتے مک اپنے یا سبازے ہیں سیدھیائیڈ ہوتا ہے سیابا ہی ڈال دیا اس بندے نے تو گاؤں سے آ کے مجھے شرم کار کیا کہہ رہا ہے سیرا کیوں صحابہ میرے خالو نے بہندر رکھ لیا چھتے جاویے خالو انہوں بہندر دیوئی پہی رہی دی میں بھی چھتے جاننہوں نے ایدھی پہی رہی دی کوئی نہ کوئی زو سٹوپڈ بات کرنی ہوتی ہے تم نے پہلے اتنے پیسوں میں ایک شادی ہو جاتی تھی پوری اور آپ صرف ایک دولن کا جوڑا بنتا ہے صحیح بات ہے کیا کر رہے ہیں تیری کوئی ننان تیرے نہ گالنے کا رہی جیڑے تنہوں لاد سجھے اس کے باہر چلے جو باہر چلے جو پلیز وہ سکوٹیگان کا جہاں بکرا بندہ ہوئے اس کے ساتھ جا کے باتیں کرو چلے جو باہر دفع ہو جاؤ تم انسانوں کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہو نہیں نیزی بی ایس ایسے نہیں کہتے پلیز شرم کریں نا ہر اُلٹی بات کرتا جائے میری پرسنیلٹی اور میرے بزنس کو ایکول ڈیمیج کر رہے ہیں تو ساڑیہ تھے بزتی کرا دیتی ہے اور زمیدارہ نا موندہ بانا مچھا راک اے تھے تو کیلنٹ ہو کے ہے تیرے بولنٹ ایک پہ انہیں چاہائی ان پر جاہل قسم کا بندہ ہے جاں میرے مگروں لے جاں خدا دب آستی جاں پینڈ چلا جاں باپس میں تو کچھ بان کے جانا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے میرا سطیفہ لے لے تو چلا جائے کمینیو کام سکھنا آرسی تو تر نہ دے کے بہگی ہے کچھ لے کے جانا ہے یا زمیدارہ